اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور تازہ دین رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حمید آج ہم بات کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے متعلق پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے حکومت میں آ کر تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو حکومت میں آتے ہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان نے اپنی تقریر میں عوام سے کچھ وعدے کیے تھے جو کہ عوام کو پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے مگر بات یہ ہے کہ کیا پچاس دن میں کسی حکومت پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی پاکستان بننے کے بعد آج تک جن نام مہاد جمہوری حکومتوں نے پاکستان کی باغ در سمالی کیا انہوں نے اپنی مدت کے پانچ سال پورے ہونے تک کوئی ایک وعدہ بھی پورا کیا اور پھر بھی ہم نے بار بار انہی حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا کرپشن کی اور اپنی جائیدادیں بنائیں جتنا نقصان وہ پاکستان کو پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا اور جب اسی عوام کو ہوش آیا اور شعور بیدار ہوا تو اس ملک کو بستی سے نکالنے کے لیے اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے ایک ایسے انسان پر بروسہ کر کے اس کو ووٹ دیا جس کا سیاست سے کوئی تلق نہیں تھا تو پھر یہی عوام اتنی جلبازی سے کام کیوں لے رہی ہیں صرف پچاس دن کی کرگردکی پر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے وعدے پورے نہیں کیے ان کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ حکومت آئی تو پاکستان کس حال میں ان کو ملا خزانہ بالکل خالی تھا اربوں ڈالر کرزہ اس کے علاوہ ملک کے عام سرکاری ادارے خسارے میں کیا پچاس دن میں کوئی حکومت ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے یقینا نہیں اگر کوئی ایک چھوٹی سی کمپنی میں خسارے میں چلی جائے اور اس کی اوپر بھی بہت سارا کرزہ ہو تو اس کو بھی اس خسارے سے نکلتے نکلتے سالوں لگ جاتے ہیں تو پھر یہ تو ایک ملک ہے جس کا پورا نظام ہی درم برم ہے اب اس نظام کو ٹھیک کرنے میں کچھ تو ٹائم لگتا ہے لیکن نہ جانے کیوں اس ملک کی عوام اتنی بے سبری ہو چکی ہے اب جو لوگ مہنگائی کرونا رو رہے ہیں تو کیا وہ لوگ اس سے پہلے کبھی مہنگائی کی چکی میں نہیں پسے اور اتنی مہنگائی کے بعد بھی حاصل کیا ہوا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اگر آپ نے اس حکومت کو موقع دیا ہے تو خدا را تھوڑا سبر رکھئے یقیناً آپ کو کچھ عرصہ تکلیف ہوگی اور آپ کو وہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی مگر اتنی امید تو رکھئے کہ اس بار تکلیف برداشت کرنے پر اور سبر کرنے پر آپ کو اچھا پھل بھی ملے گا ہمارے گھر میں اگر ایسے حالات ہوں تو ہم مل کر تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس امید پر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن برے دن گزر جائیں گے تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے ہماری پہچان ہے ہم نے مل کر یہ کچھ تکلیفیں برداشت کر کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے کیا ہم مل کر کچھ تکلیفیں برداشت کر کے ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ترکی اور ملائشیہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج وہ ہمارے سامنے ہیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بنیں ایک دوسرے کے لیڈر کو غلط ثابت کرنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائے یہ ملک ہم سے ہے اور ہم اس ملک سے ہیں اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوگے لہٰذا اگر کوئی حکومت یا کوئی انسان اس کو سوارنے کے لیے یا اس کے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے ہم کو مل گیا ہے تو اس کو چلنے دیں اگر وہ ڈلیور نہیں کر بایا اور وہ اس نظام کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوا تو اگلی بار اس کو ووٹ نہ دیجئے اور کسی اور کو پھر اضمان لیجئے لیکن ابھی پچاس دن ہوئے نہیں ہے اور پہلی مخالفتیں شروع تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن میں پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹ اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اپنے کے لیے پبلک ٹی ویڈیو میڈیا دارکھنے